بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے ویڈیو کے اندر ہم فولک ایسر ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ کس کمپنی کی ہے اس کی پرائز کیا ہے اور یہ کون کون سے لوگ استعمال اس کا کر سکتے ہیں اور اس کے بینیفٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے اندر ہم ایسا اچھا گائیڈ کریں گے کہ جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے یہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے بہنوں سے بائیوں سے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نیوں آئے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میڈیسن کے ڈبی کے اندر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر کتنی ٹیبلٹ ہیں اور اس کی پرائز کیا ہے کھولک اسے ٹیبلٹ سو ڈبی کے اندر ٹیبلٹ ہیں یہ زافہ کمپنی کی ہے اور ڈبی کی قیمت جو ستر پہ ہے یہ کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں ایسی خواتین یا ایسے افراد جو شادی کو بہت عرصہ ہو چکا ہے شادی کو بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ان کے ہاں کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہے اولاد نہیں ہے اور کھولک اسے ایسے خواتین ایسے مرد حضرات کھولک اسے ایسی خواتین ایسے مرد حضرات جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے فی میل ہے میل ہے یہ دونوں کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے وہ استعمال کریں انشاءاللہ ان کو نیک نورینا اولاد سے اللہ پاک نوازیں گے خولک اسے بہت ہی کم ریڈ کے اوپر میڈیکل سٹور پہ دستیاب ہے جن بائیوں کو بہنوں کو خولاد کی کمی ہے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی کیلشم کی کمی ہے تو وہ خولک اسے کا استعمال کریں خود بھی کریں اپنی بیویوں کو بھی کروائیں اور ایسی خواتین جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں یا ان کے جاننے والی بہنہ کے پاس بائی کے پاس نیک نورینا اولاد نہیں تو فولک ایسڈ کا استعمال کریں انشاءاللہ کچھ دن کھانے کے ساتھ آپ کے جو اندر جراسیم ہے سپرم کا مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ملے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے صدقہ سمجھ کر اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں اپنی بہنوں کو بتائیں اپنے بائیوں کو بتائیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں